موسیقی اسلام علیکم ایون ٹی وی کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں جہانگیت یوسف آپ کو بتائیں کہ کنکورٹ، ہٹیاں بالا، خانپور، جہلم، باگ پتن، سانگھر، میاوالی، چنیوڑ، کامون کی تھٹھا راجنپور، چشتیا، سوید ملک بھر کے مختلف شہروں میں چودہ اغسط کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ملک مختلف شہروں میں پرچم گشائی کی گئی قومی ترانے کے بعد بطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی ایون ٹی وی کے تمام شہروں میں موجود نمائندگان کی خصوصی گوریج تقریبات میں محکمہ پولیس، زلہ اتظامیہ اور دیگر محکموں کے آلاف سرانے شرکت کے اور اب روح کریں گے ہنگو کا جہاں محرم الحرام میں علاقے میں امن و امان کی فضاء کو قائم رکھنے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پریس کلپ ہنگو میں گرینڈ جرگہ کائنقات کیا گیا جرگے میں جپٹی کمیشنر ڈی پیو ہنگو سکارٹس کمانڈر سبیت مختلف مقادب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی جرگے میں علاقے کی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا علاقے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے قلیدی کردار ادا کرنے پر باہمی رنزا مندی کا اظہار کیا گیا راول پنڈی کا روح کریں گے جہاں تھانا گھنچ منڈی کی بڑی کاروائی ننکاری بازار میں آتش بازی کا ساوان فروت کرنے والے دو ملزوان کو گرفتار کر لیا گیا ملزوان کے قبضے سے آتش بازی کا بھاری ساوان برامت کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا سی بی میں ڈسٹرک شوٹنگ بال ایسوسیشن کے انتخابات پر عام طریقے سے انجام پا انتخابات میں بارہ کلپس نے حصہ لیا دلکریم لونی فاتح پاکر راڈ ڈسٹرک شوٹنگ بال ایسوسیشن کے نئے صدر منتخب ہوئے نو منتخب کابینہ و کراکین کے جانب سے مبارک بات دی گئی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا لانکانہ میں آئی ایچ ایس کے چار ہزار سے زیاد ملازمین کی برطرفی ملازمین نے بھوٹو ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایچ ایس کے ملازمین نے پانچ سال خدمت سر انجام دی بدلے میں انہیں اچانک نوکری سے فارق کر دیا گیا ملازمین کی برطرفیوں سے اسپدالوں میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے آئی ایچ سی کے ملازمین کو بیرزگار ہونے سے بچایا جائے کنگوٹ میں مورسائکل چوری کے افائی آر درج نہ ہونے پر متاثرین نے ایس ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا دے دیا دھرنے پر ربیٹھی افراد کا کہنا ہے کہ آئی روز علاقے میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تھانہ اے سیکشن میں مورسائکل چوری ہونے کی درخواست کی تھی جس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے گئی نہ ہی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے راجنپور میں ڈی پی او فیصل گزار کی ہدایت پر راجنپور پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بینرل ازلائی ڈگیت گینگ کے دو سرکردہ رکن گریفتار کر لیا پولیس کے مطابق گریفتار ہونے والے ملزمان ڈگیتی رہزانی سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تھے قصور میں ایڈیشنل ڈسٹک سیشن جج محمد زفر اقبال کا سبل جج آصف ریاس کے ہمراہ جیل کا دورہ جیل میں سیکیورٹی، صحت اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا جیل میں خاتین کے واج، کم عمر بچوں کے واج سمیت ہسپتال اور سکول میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا قیدیوں سے انتظامی امور سے متعلق سوالات بھی کیا گیا ہے ہٹیا بالا کے علاقے لیپا میں مہک میں زراد کی جانب سے مختلف اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی پروجیکٹس کا آغاز تربیتی ورکشاپ کا بھی نقاط کیا گیا ورکشاپ میں خالص شہد اخروج سمیت دیگر اشیاں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اس سکرن میں پاکستان تحریک انصاف کے ریجنل جنرل سیگیٹری راشد کھوڑوں کی دعوت پر وزیراعظم کے معاون خصوصی ارباب گلام رہیم کا کھوڑا ہاؤس کا دورہ ارباب گلام رہیم نے ایون ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے زندھ کے لوگوں کی والہانہ محبت کا شکریہ ادا کیا کا سبب ہے جو آپ کے دورے میں بلکل وہ پارٹی ڈری ہوئی ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ سندھ کے لوگ بتائیں آپ لوگ انہیں عوام نہیں ان کو ڈرائیا ہوا ہے عوام کا جو ریسپانس دیکھتے ہیں اور حالانکہ وہ حکومت میں بارہ سال سے حکومت میں مگر اللہ کی مربانی سے اللہ نہیں جوانا وہ ڈر بٹھایا ان کے اندر اور میرے خیال میں میں روزہ نماز کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس بندے کا ڈر جو ہے نا بڑا دور دور تک جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جو ہے ہزار کلومیٹر کی مفاصلے پہ ہوتا تھا کلومیٹر دو کلومیٹر تک تو ہمارا بھی ہوگا نا اور کیا عمران خان صاحب سندھ کا دورہ کریں گے عمران خان صاحب بالکل کریں گے سندھ کا دورہ اور ابھی تو کچھ ایسے انٹرنیشنل باتیں تھی اور ہم لوگ خود بھی تیار نہیں ہیں سندھ والے بھی پہلے ہم دورہ کریں نا خلیفے ان کے تو اس کے بعد وہ خدایں گے دورہ کریں گے دو سال پڑے ہوئے جلدی نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک سال اور بڑھ جائے اور ناظرین چودہ آگز یوم آزادی کے موقع پر ڈپٹی کمیشنر رحیم بیار خان کا خصوصی پہ ہم پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارک بات دی مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں میں اہمر نائک ڈپٹی کمیشنر راجنپور آپ سے مخاطب ہوں آج کا دن چودہ آگست ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جس دن ہمارے اباؤشداد نے خون کی قربانیاں دے کر یہ ملک کے وطنِ حمازیز حاصل کیا تھا آئے آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے سر بلندی اور اس کے فخر کے لیے کوئی قصہ نہیں اٹھا رکھیں گے آئیں آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص آج ایک پودا لگائے گا جو قلب کے ہمارے نسلوں کے لیے ہوگا اللہ پاک ہم سب کا حمیلہ نسل کالا باغ میں بھی ملک بھر کی طرح ججنِ آزادی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے بچے جوان بزرگ سب ہی وطنِ عزیز کے لیے دعا گو یومِ آزادی پر بچوں نے شجرکاری بھی کے خبروں سے اب تک کے لیے تاہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ a1tv.pk اس کے لیے آپ ہمیں فیس بوک, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایبان ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں